جی سٹوڈنٹس میں نے آپ کو جو سلائیڈز بھیجی ہیں اپنے پہلے لیکچر کی جس کو اب تک چھے لوگ اٹینڈ کر چکے ہیں آپ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس وائس میسج کے ذریعے تھوڑا ایکسپلین کروں کہ لیڈرشپ کیا ہے لیڈرشپ is an art of motivating a group of people to act towards achieving a common goal یہ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو motivate کرتا ہے ان کو inspire کرتا ہے ان کے اندر یہ شوق بیدار کرتا ہے کہ وہ اپنے دل سے کسی خاص common goal کی طرف جو لیڈر کا goal بھی ہوتا ہے اور اس کے followers کا بھی goal بنانا ہوتا ہے اس کو تو لیڈر یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ لیڈر کے اندر بلکہ یہ کوشش نہیں کرتا بلکہ لیڈر کے اندر یہ skill ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو motivate کر سکتا ہے کہ وہ ایک common goal کی طرف جو ہیں وہ move کریں وہ اس goal کو جو کہ اس کا اپنا goal ہوتا ہے motivation کے ذریعے اپنی جو convincing کی skills ہیں اپنی motivation کی skills ہیں ان کے ذریعے وہ ان لوگوں کے دل کا goal بنا دیتا ہے وہ اپنی خواہش کو ان لوگوں کی خواہش بنا دیتا ہے جو اس کو follow کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے power وہ ایک لیڈر کے اندر ہوتی ہے دوسری صورت میں جو management ہے management جو ہے that is a set of activities directed at the efficient and effective utilization of resources in pursuit of one or more goals تو management جو ہے وہ effective utilization of sources ہے کہ آپ جو input ہے وہ کتنی لگا رہے ہیں اور اس کے against output جو ہے وہ کیا دے رہے ہیں that is management leaders جو ہیں وہ leaders کیوں ہوتے ہیں leaders leaders اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو follow کیا جاتا ہے ان کو follow کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی personality کی وجہ سے ان کے behavior کی وجہ سے ان کے belief کی وجہ سے لوگ ان کو follow کرتے ہیں مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھے character ہیں یا بہت اچھے sportsman ہیں لوگ ان کو ان کی skill کی وجہ سے ان کو وہ ایک leader کا روب دار لیتے ہیں لوگ ان کو follow کرتے ہیں آپ عمران خان کی example لے سکتے ہیں کہ جو ایک famous character تھا لیکن وہی جو fame جو اس نے cricket میں کمائی تھی وہی اس کو politics کے اندر as a leader کام آئی تو یہ جو ہے personality اسی طرح مختلف actors ہوتی ہیں actresses ہوتی ہیں لوگ ان کو follow کرتے ہیں they are not managers but they are leaders لوگ ان کو follow کرتے ہیں اس حد تک follow کرتے ہیں کہ لوگ ان کا lifestyle copy کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان جیسا بول لیں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان جیسا behave کریں تو یہ جو quality ہیں یہ intrinsic بھی ہوتی ہیں لیکن کسی حد تک ان کو جو ہے وہ thoroughly بالکل from the bottom پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے اسی طرح جو leader ہوتا ہے وہ اپنے task اندر خود invest کرتا ہے the leader always leads by example کوئی اچھا leader جو ہے وہ ایسا نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جس نے لوگوں کو کبھی کوئی کام کرنے کے لیے کہا ہو اور وہ خود وہ کام نہ کرتا ہو تو leader یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک کامیاب leader come as come ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہ خود invest کرتا ہے in the mission اور پھر وہ لوگوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اس کو follow کریں گے leaders کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جو followers ہیں وہ ان کی success کے اندر اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالے وہ ان کو enable کرتا ہے ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے جو goals ہیں ان کو achieve کر سکیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ organization کے goal ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کے personal goals ہیں تو leader اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو وہ انسان ہوتا ہے یا وہ شخص ہوتا ہے جو جو ہے وہ لوگوں کو inspire کرتا ہے یا کرتی ہے تو بہت سے جو ہمارے politicians ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو صرف اپنے words کی مدد سے inspire کر دیتے ہیں وہ لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں وہ کچھ invest نہیں کرتے اپنے پاس سے وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں لگاتے لیکن وہ صرف اپنی باتوں سے لوگوں کو inspire کر دیتے ہیں بھٹو کو آپ دیکھیں اس نے لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا ایک ایسا نعرہ دیا لوگوں کو ایک ایسا خواب دکھایا لوگ بھٹو بھٹو کرنا شروع ہو گئے آج بھی وہ چلا گیا لیکن اس کے نام پہ سیاست ہوتی ہے اس کی بیٹی جو تھی جو جیکیلن پاکستان کے لئے کہہ سکتی وہ بھی اس کے بعد پھر اب آپ دیکھیں کہ ان کے شہادت کے بعد ابھی جو باقی جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسی نام کو جو ہے وہ کیش کروا رہے ہیں تو لیڈر جو ہوتا ہے اس کا جو فیلو شپ فیلو شپ ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اس کے فالورز بڑھتے جاتے ہیں اور کیونکہ وہ لوگ جو کہ اس کی باتوں سے انسپائر ہوتے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر سچ بودہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر جو ہے جو ہمیں خواب دکھا رہا ہے ان کی تعبیر ملے گی تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں تو لیڈر جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں ٹورز ایک کامن گول لیڈر جو ہوتے ہیں ضروری نہیں ہیں کہ وہ کسی پرمننٹ پوزیشن میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی شخص کو عارضی طور پر لیڈر بنا دی جائے مثال کے طور پر میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو جن کو میں نے اس سے پہلے یہ لیکچر دیا ہے ان کو یہ مثال دی تھی کہ فرض کریں آپ کے سکول کے اندر ایک ٹرپ جانا ہے اور آپ کے پرنسپل جو ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ مس سوبیا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو ٹرپ جائے گا آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی جو سٹوڈنٹ ہے وہ مس نہ ہو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی قسم کا لڑائی جگڑا اور تمام سٹوڈنٹس ہیں وہ ٹائم کے اوپر گاری سے نکلیں اور ٹائم پر گاری میں واپس آئیں تو اس ٹرپ کے دوران وہ جو مس سوبیاں ہیں ان کو عرضی طور پر یہ پاور دی جا رہی ہے اور وہ اس پاور کو انجوائے کریں گے اور اس کے بعد جب جیسے ہی وہ ٹرپ ختم ہوگا وہ پاور جو ہے وہ ان کی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی لیکن اس ٹرپ کے دوران کیونکہ یہ پاور ان کو ڈیلیگیٹ کی گئی ہے ایک لیڈرشپ کی پاور ان کو دی گئی ہے وہ اس دوران اس پاور کو ایکسرسائز کر سکتی ہیں جیسے ٹرپ ختم ہوگا اگلے دن وہ پاور ان کے پاس نہیں ہوگی اور وہ جو لیڈرشپ کا رول ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو لیڈر کین بی ایٹمپریری لیڈر فور ایسپیسیفک پرپیس فور ایسپیسیفک کاز ونس تاکوز فنیش اور پرپسیسیفک کاز لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اسی ٹرپ کی مثال میں اگر آپ ایک مینجر کا رول کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک اور مس ہیں نائلہ فرض کریں تو ان کو جو ہے وہ پرنسپل یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کو ہم ٹرپ کے لیے ٹونٹی تھاؤزنڈ دے رہے ہیں آپ جو ہیں وہ بیس ٹیچرز ہیں اس ٹونٹی تھاؤزنڈ کے اندر آپ نے ٹیچرز کو جو ہے وہ شائی کلہ اور منارہ پاکستان کی سہر بھی کروانی ہے ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی کرنا اور ان کو تو پیر کا کھانا بھی کھلانا ہے تو وہ جو مس ہیں وہ اگر اب اس بیس ہزار کے اندر ان کی یہ کوشش ہوگی کہ میں ایک اچھی مینجر کے طور پر اپنا کام کروں اگر وہ جب وین والے کو بک کرنے ہی کوشش کریں اور وین والا ان سے جو ہے وہ پندرہ یا سولہ ہزار پیہ مانگے تو وہ کوشش کریں گی کہ بلکل ایسا نہ اور وہ ایسی وین کو ڈوننے ہی کوشش کریں گی جو ساتھ آٹھ ہزار روپے میں ان تمام ٹیچرز کو جن کا ٹرپ جا رہا ہے ان کو منارے پاکستان اور شاہی کیلئے لے جائے اور پھر وہ یہ کوشش کریں گی کہ چار پانچ ہزار میں ان ٹیچرز کو کھانا کیلئے دے جائے اور باقی جو پیسے بچیں گے کوشش کریں گے کہ دو تین ہزار روپے میں ان کو آئس کریم کھلا دی جائے اور پھر اگر کوئی پیسے بچتے ہیں وہ یہ کوشش کریں گے کہ ان کو گلشن اقبال بھی لے جائیں وہاں پہ ان کو جولے بھی دلوا دیں تو وہ مینجر ایک مینجر کا جو رول ہے وہاں پہ وہ ادا کریں گی وہ کوشش کریں گے کہ مینیمم رسورسز میں میکسیمم یوٹیلٹی جو ہے وہ اپٹین ہو لوگوں کو جو ان کے انڈر ہیں اس وقت وہ کوشش کریں گی کہ ان لوگوں کو میکسیمم پوسیبل جو ہے وہ آورپوٹ میں اچھیب کروں with مینیمم پوسیبل رسورسز تو مینجمنٹ is all about playing with resources how much are you inputting and how much you are getting the output تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مینجر ایک لیڈر بھی ہو ضروری نہیں ہے کہ ایک مینجر کے اندر یہ قوالٹی بھی ہو کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے انسپائر کر کے without any investment of any input وہ لوگوں کو کسی خاص گول کی طرف جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کر سکے وہ ان کو اس چیز کے اوپر wholeheartedly کائل کر سکے کہ this is their own goal لیکن اگر ایسا ہو تو that is an excellent situation that would be a super manager super manager is also a leader پہلی مثال میں جو میں نے آپ کو دی ہے جس میں ایک miss کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اس چیز کا انتظام کرنا ہے کہ بھئی جو ہے وہ کوئی بچہ جو ہے وہ miss نہ ہو تمام بچے وقت پہ گاری سے نکلیں وقت پہ گاری میں واپس آئیں تو ہو سکتا ہے وہ miss جو ہیں اگر ان کو 20,000 روپیہ دیا جاتا تو وہ 20,000 روپیہ کا اس طرح سے اچھا استعمال نہ کر سکتے ہیں جس طرح دوسری miss نے کیا تو management is a different skill leadership is a different skill اگر ایک manager کے اندر leadership کی qualities تو that would be an excellent manager because نہ صرف یہ کہ وہ انپٹ کا بہترین استعمال کرنا جانتا ہوگا یا جانتی ہوگی بلکہ اس کے ساتھ اس کے اندر یہ سکل بھی مجود ہوگی کہ وہ without putting any input وہ لوگوں کو motivate کر سکے گا towards a common goal تو it is not necessary that a manager will be a leader it is also not necessary that a leader will be a manager but it is an ideal situation that a manager has qualities of a leader اور a leader is a manager یہ ایک بہت جو ہے وہ ضروری چیز نہیں ہے اسی لئے بہت ساری companies جو ہوتی ہیں ان کو بڑے انپڑ قسم کے لوگ ان کے مالک ہوتے ہیں لیکن وہ companies بہت اچھا perform کرتے ہیں کیونکہ وہ اچھے managers ہائر کرتے ہیں لیکن ان کا vision جو ہے وہ ان managers کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا ہے اور وہ اپنے managers کو اپنے employees کو inspire کرتے ہیں تو وہ جو inspiration ہے and effective use of resources comes from the management so both leaders and managers work together to take an organization towards ultimate success اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو management ہوتی ہے اس کے function کیا ہوتے ہیں ایک manager یا جو manager ہوتا ہے اس کے جو functions ہیں basic وہ چار ہوتے ہیں planning organizing leading and controlling جو planning ہے that is the first function اور جو new theory of management ہے اس کے اندر یہ functions پانچ کر دی گئے یعنی planning organizing leading کو نکال دیا گیا کیونکہ ضرور نہیں ہے کہ her manager leader بھی ہو لیکن planning organizing leading directing and controlling یہ جو function بتائے گیا یہ آپ کو جو میں نے slide اوپر بیجی ہے اس کے اندر یہ لکھے میں آپ اس کو جب دیکھیں گے تو میں صرف کوشش کر رہا ہوں کہ آپ explain کروں تاکہ جو لیکچر آپ نے miss کی ہے آپ اس کو سمجھ سکیں planning first part اس کے اندر آپ organization کے objectives کو define کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ objectives ہیں ان کو حاصل کیسے کیا جائے گا یعنی planning جائے that is process of determining the organization objectives and deciding how to accomplish them مثال کے طور پر میری پچھلی کلاس کے اندر جو تھیں وہ دو لڑکیاں موجود تھیں ایک آئیشہ تھی جو یہ چاہتی تھی کہ وہ کسی کونون سکول کے اندر تیچر بنے اور ایک جو تھی وہ مجھے ان کا نام بھول گیا جو دار المدینہ سکول کے اندر پڑھاتی تھی اچھا تو وہ جو دار المدینہ سکول ہے اس کا یہ مشن ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان کے پاس جو سٹوڈنٹ آئے وہ ایک اچھا مسلمان وہ اسلام کی تبلیغ کرے قرآن و سنت پہ چلے اور رشق قسم کا مسلمان بن کے نکلے دوسری طرف جو دوسرا سکول ہے کانونٹ سکول اس کا مشن یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان کے پاس سٹوڈنٹ ہے وہ ایک سیکولر ہو ایک لبرل سٹوڈنٹ ہو فاور لکنگ سٹوڈنٹ ہو کسی انسان سے اس کے مذہب کی بنیاد پر تفریق نہ کرتا یہ دونوں سکول جو ہیں دارول مدینہ سکول اور کانونٹ سکول ان دونوں کا مشن مختلف ہے لہذا سب سے جو مینجر کا کام کیا ہوتا ہے سب سے پہلا کام پلیننگ ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دارول مدینہ سکول کا مشن جو ہے کانونٹ والا ہو تو سب سے پہلی چیز پلیننگ پہلے لیڈر بیٹھ کے آپ سب سے دس ورکرز کو یہ کہ آپ دو دن میں چار سو شرس بنائی تو ہو سکتا ہے کہ جو ورکرز انکار کرتے ہیں وہ یہ کہ بھئی اتنا تو یہ ممکن نہیں ہے ہم نے سونا بھی ہے ہم تھک جائیں گے ہمارے لیے یہ کام ممکن نہیں ہے جو آپ کہ رہے ہیں لیکن جب استاد بشیر جو ہے وہ اپنے منجر سے یہ کہے گا کہ آپ ممکن منجر ورکرز کو موٹیویٹ کرو کہ وہ دو دن میں چار سو شرٹ بنائیں تو اب کیا ہوگا کہ وہ منجر ہے لیکن منجر موٹیویٹ لیکن اس کی مثال یہ ہے کہ مالک ہے اس کمپنی کا اور وہ ورکرز یہ کہے گا کہ آپ جب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سب میرے ورکر نہیں ہیں بلکہ آپ سب میرا خاندان ہیں آپ کو دیکھ کے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے اور آپ میرے لئی جو کام کر رہے ہیں میں آپ کو اس کی تنخواہ تو دیتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ شکر گزار بھی ہوں کہ آپ اتنی محبت سے پیار سے خلوص سے اس کمپنی کا حصہ بن کے میرے ساتھ کام کر رہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے تو تکلیف تو آپ کو ہوگی میں یہ سمجھ سکتا ہوں لیکن آپ سے میری یہ توقع ہے کہ آپ اس آرڈر کو کمپلیٹ کریں گے تاکہ ہم آئندہ نئے آرڈر پکڑ لیں تو تکلیف کی مذہبت ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ I don't think that anyone of them will deny تو leaders جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو inspire کر کے motivate کرتا ہے وہ جو اس کا اپنا goal ہوتا ہے وہ اس کو ان تمام لوگوں کا goal بنا دیتا ہے جو manager ہوتا ہے اس کے پاس ایک authority ہوتی ہے اگر یہی بات manager سے کروانی ہوتی اور manager میں leadership کی qualities نہ ہوتی اور manager جاتا وہ نے کہتا کہ دیکھو بھئی دو دن جو ہے وہ دو دن میں اپنے چار سو شرٹیں منانی ہیں تو ورکس کہتے کہ نہیں جی نہیں یہ تو ہمارے لئے possible ہی نہیں ہے دیکھیں جی وہ میری تو جو ہے وہ بیوی کی طبیعت خراب ہے میری تو بیٹی جو ہے اس کو سکول میں اس کا result ہے مجھے بلایا ہے میری تو پیرنٹس سیچر میٹنگ آگئی ہے میں تو کل ایسی چھٹی پہ ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ manager جائے وہ اپنی بات کو منوا سکے ان باتوں کو جو کہ شاید عامالات میں بہت tough ہوتی ہیں manager اپنی بات کو منواتا ہے through legal orders اس کے پاس ایک legal authority ہوتی ہے جبکہ جو leader ہوتا ہے اس کے پاس legal authority نہیں ہوتی he motivates the people towards achieving a common goal جو دوسرا کام ہے وہ ہے objectives کہ آپ نے جو mission آپ نے define کیا ہے planning کا حصہ ہے کہ define your mission and then explain that how to accomplish those missions تو پھر آپ objectives define کریں گے that will help you to reach your mission objectives کہ ہیں اب مثال کے طور پہ way to accomplish your mission جب آپ define کریں گے تو جب آپ دار المدینہ سکول اپنا جب process define کرے گا to accomplish the mission یہ planning کا حصہ ہے تو وہ کہے گا کہ ہم حفظ کی ایک کلاس لیں گے ایک کلاس دورہ حدیث کی لیں گے ایک کلاس میں بچے ناظرہ پڑھیں گے ایک کلاس کے اندر وہ قرآنی دعائیں اور وضو کے طریقے یاد کریں گے نماز جو سکول کے اندر جب زور کا وقت ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ science math اور دوسری چیزیں بھی پڑھیں گے یہ ایک طریقہ ہے اس mission کو achieve کرنے کا دارول مدینہ سکول کا mission ہے جبکہ دوسری طرف جو konvenٹ سکول ہے اس کا mission کچھ اور ہے لہذا وہ konvenٹ سکول جو ہے جب اپنے mission کو define کرے گا تو وہ پھر یہ planning کرے گا کہ وہ ایک art کی کلاس لیں گے ایک history کی کلاس لیں گے ایک music کی کلاس لیں گے ایک dancing کی کلاس لیں گے ایک جو ہے وہ movie period رکھیں گے اس کے علاوہ جناب وہ جو ہے وہ science math اور جو دوسرے subject ہیں پھر ان کی classes بھی رکھیں گے دونوں طرف mission مختلف ہیں the way to accomplish those mission مختلف ہیں اور اس کے بعد پھر زیری بات ہے کہ جو product آئے گی وہ بھی مختلف ہوگی دونوں students جو ایک سکول سے پڑھ کے نکلے گا اور دوسرے سکول سے پڑھ کے نکلے گا وہ مکمل طور پر مختلف افراد ہوں گے اور وہ مختلف objective جو ہیں life کے اندر بھی achieve کر پائیں planning کے اندر اب مزید اگر in depth دیکھیں گے تو planning کے پھر تین اسے ہیں strategic plans ہیں tactical plans ہیں operational plans ہیں strategic plans کیا ہوتے ہیں strategic plans جو ہوتے ہیں وہ long term plans ہوتے ہیں آپ اگلے دس سال کی planning آپ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کا strategic plan ہے وہ چھوٹا plan نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک بڑا plan ہوتا ہے اور وہ روز روز بدلتا نہیں ہے organization کا strategic plan ایک ہی ہوتا ہے میں نے مثلا آپ کو مثال دوں کہ mobiling کہتی ہے کہ ہمارا strategic plan یہ ہے کہ to become the best possible cellular service provider in پاکستان so that is a strategic plan that would not change in next five years or six ten years یہ جو plan ہے یہ permanent plan ہوتا ہے most probably اور اس کے change ہونے کے کوئی chances نہیں ہوتے تو یہ اس کا جو دورانی ہے وہ دو سے لے کے دس سال تک ہوتا ہے یہ strategic plan ہوتا ہے دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے tactical plans tactical plans short range ہوتے ہیں اور یہ ایک چھوٹے عرصے کے لیے بنایا جاتے ہیں لیکن یہ عرصہ جو ہے یہ ایک سال یا اس سے کم ہو سکتا ہے مثال کے دور پہ ایک سکول جو ہے اس کا tactical plan یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سال کے اندر اپنی نرسی اور پرپ کلاسز میں تمام کلاسز کو ملٹی میڈیا کر دیں گے so that is a tactical plan that is not a strategic plan جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ایک سال کے اندر وہ یہ کام کر سکتے ہیں یہ کوئی دس سال کا plan نہیں ہے کہ وہ اپنی نرسی اور پرپ کلاسز کو ملٹی میڈیا کر دیں گے تو if their strategic plan was to become a school that will offer digital learning and innovative ways of teaching تو یہ اگر فرض کریں ان کا strategic plan تھا تو اس کے لئے tactical plan یہ ہے کہ وہ پہلے سال کے اندر اپنی نرسی اور پرپ کلاسز کو جو ہے وہ digital کر دیں گے اب آپ جو ہے وہ operational plan کی بات کرتے ہیں operational plan جو ہے یہ اس سے بھی چھوٹے عرصے کا plan ہوتا ہے یہ عام طور پہ ایک منت کا یا ایک ہفتے کا یا ایک دن کا بھی plan ہو سکتا ہے اس کے لئے چھوٹے چھوٹے work group بنائے جا سکتا ہے مثال کے دور پہ اگر آپ اسی school کی مثال لے لیں تو اس کا operational plan کیا ہوگا کہ بھئی جو ہے نا مسٹر انور آپ یہ کام کریں گے کہ آپ بزار سے ملٹی میڈیا پروجیکٹر خرید کر لیں گے مسٹر عمر آپ یہ کام کریں گے کہ آپ electrician کو ڈونڈیں گے کہ وہ یہ ملٹی میڈیا fix کریں مسٹر اسد آپ یہ کام کریں گے کہ آپ جو ہیں وہ جو electric supplies ہیں یہاں پہ اور جو button اور جو دوسرے instruments چاہیے ہیں وہ بزار سے خرید کر لائیں گے تو جو ہم نے پیچھے بنایا تھا tactical plan وہ اس tactical plan کو کہ تمام classes میں ہم نے ایک سار میں ملٹی میڈیا لگانا ہے اس کو achieve کرنے کے لئے ہم نے بہت سے چھوٹے چھوٹے operational plan بنائے تاکہ وہ tactical plan achieve ہو سکے اب آپ tactical plan بناتے ہیں to achieve the sorry operational plan آپ بناتے ہیں to achieve the tactical plan اور جو tactical plan ہے وہ آپ بناتے ہیں to achieve the strategic plan تو یہ سب planning کا حصہ ہے long term plan short term plan and very short term plan long term plan strategic short term plan tactical very short term plan operational جو next part ہے lecture کا اس کے اندر جو سلائیڈ ہے وہ ہے crisis management and contingency planning contingency planning کہتے ہیں abrupt جو آپ کے پاس آفتیں ہوتی ہیں ان کو tackle کرنے کے لئے جو آپ planning کرتے ہیں جو unwanted disasters ہو سکتے ہیں ایک دم سے آپ کو پتا چلے کہ آپ کی جو product ہے اس کی tempering ہوگی ہے ایک دم سے آپ کو پتا چلے کہ سکول کے اندر جو ہے وہ کسی بچے کو current لگ گیا ہے یا حادثہ ہوگا ہے کوئی بچہ شدید زخمی ہوگیا ہے ایسی صورت میں جو فہوی طور پر planning کی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں crisis management یا contingency planning fire سے earthquake سے یا terrorist attack سے بچاؤ کے لیے جو آپ planning کرتے ہیں so that is also part of planning and connected to the previous discussion which we made about strategic plan and tactical plan and operational plans so the next part of it is crisis management or contingency plan جو second function ہے management کا وہ ہے organizing planning ہم نے مکمل کیا organizing جو ہے that is the art of structuring resources and activities to accomplish objectives efficiently and effectively جو organizing ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو resources ہوتے ہیں آپ ان کو اس طرح سے manage کرتے ہیں ان line کرتے ہیں ان کی synergy develop کرتے ہیں یعنی ان کو آپس کے اندر ان کی flow کو interconnected کرتے ہیں اس طرح سے وہ maximum possible output جو ہے وہ deliver کریں اور اس کے اندر دونوں چیزوں کو خیال رکھا جاتا ہے کہ ایفیشنٹ پیو ایفیشنٹ کا مطلب ہے کم سے کم resources میں maximum possible output لی جائے اور ایف بھی ہو کہ اس حوالے سے جو آپ resources لگا رہے ہیں جو آپ کی planning ہے جو پہلا حصہ ہے وہ اس planning کے motives کو اس کے objectives کو اس mission کو میٹ بھی کریں جو آپ بہت سی چیزیں آتی ہیں جس میں نے پہلے بتایا کہ آپ سا energy develop کرتے ہیں آپ اس میں کنیکشن کو بہتر کرتے ہیں کون کس کو ریپورٹ کرے گا تاکہ communication آسان ہو اور from top to bottom ہر انسان کو یہ پتا ہو کہ اس نے کیا کر نیا اور اس کے کام کو چیک صرف ہینڈ ریٹن اس وقت ڈاکومنٹس موف کرتے سا organization کے درمیان پھر جب ٹائپ رائٹر آیا اور پھر کمپیٹر آیا تو جو ہے وہ آپ کے کمپیٹر کے ذریعے ٹائپ ہونے لگے لیٹر اس کے بعد پھر ای میل آیا ای میل کے بعد پھر ایک پیپر فری رہتے ہیں کہ آپ کے جو ایمپلائیز ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کام کریں کہ وہ ان کے درمیان ایک صحت مقابلے کی فضاء نہ صرف یہ بلکہ آپ کے organization کی کمپیٹیٹیو جو دوسری organization کے آپ نے جو لوگ ہائر کر نے ہیں آپ نے ان کو کس طرح کال کر نا ایدر یو گیو ان ایڈرنیٹ ایڈورٹیزمنٹ یو ہائر ایڈ ہائر ایڈ ایجنسی ایجنسی ہوتی ہیں جو ان کے پاس لوگوں کی سیویز مجود ہوتی ہیں ایڈ ایڈ دیں وہ ایجنسی سے وہاں پہ اپنا ایڈ پلیس کر سکتے ہیں تو جو ایڈ کی جو سنٹینسنگ ہے جو ایڈ کا فارمیٹ ہے ایڈ کے اندر جو ورڈ آپ یوز کریں گے جب آپ کے پاس سیویز آ جاتی ہیں آپ کے پاس ایک پورا جو ہے وہ گروپ آف پیپل جو اپلیکنٹس سکلز آ جاتی ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی سکلز ہیں ایڈ 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 شوٹ لسٹ کرتے ہیں شوٹ لسٹ کرنے کے بعد آپ ان کو انٹرویو کرتے ہیں انٹرویو کرنے کے بات ان کو ہائر کرتے ہیں ہائر کرنے کے بعد آپ ان کو ارگرنزیشن کے کلچر کے ساتھ ان کی سین انرجی ڈیویلپ کرتے ہیں ان ارگرنزیشن ہوتا ہے پھر فیصلہ کی جاتا ہے آپ کا کمپنسیشن لیول کیا ہوگا کتنی پی دی جائے گی آپ کی سکیلز ایکسپیرینس کے اگنسٹ ارگنزیشن کے لیے آپ کی اگنسٹ یہ دیکھا جائے گا آپ کس طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے گا اور اس کے اندر ہی ایک اگلا حصہ یہ کہ ڈاؤن سائزن کی جاتی ہے کمپنی کا بزنس اچھا نہیں چل رہا کمپنی جو ڈاؤن سائزن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی ارگنزیشن کے اندر سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے تو پھر ایسی صورت حال کے اندر آپ ڈاؤن سائزن کرتے ڈاؤن سائزن یہ ہے کہ آپ جو لوگ ہیں ان کو نکالتے ہیں ڈاؤن سائزن ہم تب کو نکال لیتے ہیں now we come to directing directing is the word that has been changed from leading leading سے اس کو چینج کیا گیا ہے directing سے directing کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں آتی ہیں first is the motivation of implies and then leading them towards success تو motivation آپ پہلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ that is a part of leadership so and of course جب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ management کے functions کون 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 سے ہوتے ہیں لیکن leading کو پھر ہم نے جو new management theories ہیں اس کے اندر پھر یہ staffing اور directing میں بدل دیا گیا ہے تو پھر ہم directing کی بات کر ہیں directing کے اندر آپ employees کو motivate کرتے ہیں ان کو incentive دیتے ہیں مختلف plans ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ یہ کام کروگے یہ performance دکھاؤ گے تو آپ کو یہ incentive ملے گا یہ salary increase ملے گی promotion ملے گی آپ کوشش کرتے ہیں کہ employees کو motivate کریں کہ جو cost کو reduce کریں customer service بہتر ہو new products جو ہیں ان کی جو quality ہے وہ بہتر ہو اس کے لئے employees کی motivation بہت ضروری ہے اور employees جو آپ کے لئے کام کرتے ہیں out of the box جا کے اپنی ذمہ داریوں سے بھرکے جب وہ کمپنی سے محبت کرنے لگتے ہیں جب آپ ان کو motivate کرتے ہیں پھر آپ ان کے services کو recognize کرتے ہیں ان کو appreciate کرتے ہیں that is part of motivation the next function of management is controlling جب آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے پلاننگ کی تھی اور جو آپ نے ریسورس ریپلائی کی ہے کرنے کہ جو کام ہو رہا ہے کیا وہ ویسے ہی ہو رہے ہے جیسا ہم چاہ رہے تھے یعنی جیسے ہم نے planning کی تھی اور دوسرا کام یہ ہے کہ اگر کوئی وہ ویسے نہیں ہو ان کے اگینسٹ آپ اس پرفارمنس کو کمپیر کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈنٹی فائی ڈیویشن پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون کون سے ایسے پروسیس ہیں جو سٹینڈر سے ہٹ کے ہو رہے ہیں کون 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 ایسی پروفارمنس ہیں جو سٹینڈر کے مطابق نہیں ہے ڈیویشن کا مطلب ہے کہ کسی چیز کسی چیز کسی رستے سے ہٹ جانا اور اس کے بعد پھر انویسٹی گیٹنگ کاؤز آف ڈیویشن پھر آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ جو پروفارمنس سٹینڈر کے مطابق نہیں یہ کس وجہ سے نہیں ہوئی دیویشن کی وجہ کیا کیا ہے جب آپ کی کر لیتے ہیں پھر آپ کر کر ایکشن نیکس ٹیپ ہی ہوتا ہے کہ آپ کر کر ایکشن لیتے ہیں تاکہ وہ جو پروبلم ہے جس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے وہ وجہ ختم ہو جائے پھر آپ اس کے ہوتے ہیں یا اگر آپ سکول کی بات کر رہے سکول کے جو پرنسیپل ہیں ڈائریکٹر ہیں وہ جو ہیں وہ آرگنزیشن کے ٹاپ منجمنٹ کردھاتے ہیں جو دوسرے میڈل منجمنٹ کے لوگ ہیں یہ جو اور اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ کی سٹریجک پلاننگ ہے جو ہم نے دوسرا پلاننگ کا حصہ پڑا تھا ٹیکٹیکل پلان جو دن بائی میڈل منجمنٹ یہ ٹیکٹیکل پلاننگ کرتے ہیں یہ جنرل گائیڈ لائنڈ بناتے ہیں on ڈائریکشن 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 منجمنٹ ان دی آر 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 باؤن ٹو کیپ ٹیکٹیکل پلان ان ٹیکٹ اور یہ اس کے اوپر جو ایمپلیمنٹ ہے اور اس کی ایویویشن ہے یہ سارا کام میڈل منجمنٹ کرتی میڈل منجمنٹ کے اندر ہیڈ ٹیچر آتا ہے سیکشن ہیڈ آتا ہے یہ میڈل منجر ہیں اس کے بعد آپ کے فرس لائن منجمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے سب سے لور لیول کے جو منجر آتے ہیں جس طرح کے آپ کی ٹیم کا ان چارج ہے کلاس ٹیچر ہے یہ جو لوگ ہیں آپ کے فرس لائن منجر ہیں یہ سپروائزری کام کرتے ہیں یہ دیلی جو پیشن ہو رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو پرائمری فنکشن ہیں ان کی کنٹرولنگ کا اور ان کی چیکن کا کام کرتے تو تین مین حصے ہو گئے اگر آپ کسی فیکٹری کی بات کریں تو فیکٹری کا سی او ٹاپ مینجر نیچے جب آپ آئیں گے تو پردکشن مینجر آگیا فائنانس مینجر آگیا جو آپ کے اسسسٹنٹ ان کی اسسسٹنٹ آگئے یہ میڈل مینجر میں آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر جو پروڈکشن مینجر ہے لائن مینجر ہے وہ جو وہاں پہ موقع پہ کام کروارے ہیں ورکرز کے بلکل ساتھ ہیں لیکن ان کو چیک کرنے کا کام آگیا یا سینئر جو ہیں جو مینجر جو بیسٹ آپشن ہے ان علیز کرتے ہیں جو ہے ان میں سے بیسٹ آپشن کون سا ہوگا جو بیسٹ آپشن سیلیکٹ کر لیتے ہیں پھر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں پھر آپ اس کو مونیٹر کرتے ہیں اور پھر وہ ایویویویشن کا پروسس ساتھ ہے کہ 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 کئی پر سگنیفکنٹ دیویویشن فرم دیویویشن تو نہیں اور اگر دیویویشن ہو تو آپ کو ایکٹیو ایکشن لیتے ہیں جو پچھلے لیکچر کے اندر ڈیسکس کر چکے ہیں تو یہ ہمارا پروسس ہے پہلا لیکچر ہے اس کی جو کمپلیٹ ہو گئی ہے اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کا گوھر سے سنیں گے اور if there are any questions you are free to ask and i will answer but i hope that you will do it very seriously and once you are done after 3 or 4 hours maybe i will give you an assignment which you have to complete and of course i will mark it then and we show you the results in the next class السلام everyone the case study experience is our character he has seen his work environment he was appointed as principal of the school where discipline was the key here is military discipline in order to get the success when he came here he noted that here there are strict rules and everything and I many challenges here face to face because Sergio he promoted his character and traits to promote that we should interaction or understanding but he saw this environment that there can be more priority and more اکومکلشمنٹ اف گولز کو زیادہ پریوریٹی دی جاتی ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ نو بڑی وہ کتے نا گیب زر دیم کہ آپ کی کیا پرابلم ہے کہ یہ سب سکرک روز ہے نیو آپ کو فالو میں سکرکنس از در وہ کتے نا کی پوائنٹ کہ یہاں پہ آپ توورڈ سکسس یہاں ایک چیز یہی یہاں پہ بیان کی گئی ہے دوسرا ہے جب اس نے یہاں آکے دیکھا کہ یہاں کا یہ انوائرمنٹ ہے انسٹیڈ اف سیٹنگا وہ کہے رولز اور ریگولیشنز ان آل ہی وہ گیدھر سٹاف میمبرز اور اس نے ایک میٹنگ کی جس میں وہ جاننا چاہتا تھا کہ انٹریکشن کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں کا اصل ماحول کیا میں جانوں لوگ کیا کرتے ہیں اس میں ڈیفرینٹ جو ٹیچرز مات کے ہسٹری کے اور یہ سارے تھے ان میں سے ہافہ افتہ تیچرز ڈیسائیڈر یا ہافہ افتہ تیچرز اپینین باست کے دیکھا کہ باکہ میں اسٹیڈر داشتے ہیں کہ دیکھا تو دیکھا ان علامہ چاہتا ہیں سٹورٹس کو ایک دم سے ہاہاں سے ہا ایک ا partager نہیں دیکھانگ جہا ähän دیسپلن نہیں دیکھانا چاہیے ع communalėРЕ ہیں اور ان کیوں کی پ lasciان ایر ان کے پمرینٹ کو اند beatsل اور ہی خوبصورت کے اسے لدے ، ذ bahکے دوسری خTra cub سچ پر ہافہ ہافہ تیچرز اور سٹاف ممبرز کہ نہیں یہاں پہ اگر یہ اس ملٹری ایکشن ہوگا ایک ملٹری وہ دسپلن یہاں پہ اگر دکھایا جائے گا سٹرک رولنگ ہوگی تو بچے دسپلن سیکھیں گے اسے اگر یہاں پہ سٹرک ناس ہوگی یہ کنفلکشن اس میں درمیان اس نے سرجیو جو ہے اس نے ایک چیز دیکھی تھی یہاں پہ ایکسپیرینس کی تھی کہ یہاں پہ یہ چیز ہیں اسی دوران اور کوu رہا تو ملٹری جو پہا کیا بشMus چیز دیکھگی نشوف در کر دیں ملٹری سٹرک اور نہیں یہ وہ آپ اپکے کر دیا کہ ان کے لئے اپنے جانب وہ اپنے اپنے جانب کو ہے وہاں پہ یہ یقینگی دکھائیا کہ ا تیچہ وزارے علاوہ وقت راہ گیا ہے اس کی طرح اگر جو حکم پتا ہے جس کی وجہ سے جو کلاس ہو رہی تی اس کا یہ ہو کہ teacher جو ہے وہ بھی interrupt ہوا کلاس کی کنسنٹریشن جو سٹونٹس کیا وہ بھی انٹرپڑ کر وداید وداید それ جیسی پر تک وائید آئید ڈالہ دار تم ان لوگ پڑہ رہا ہے ایک اس کو کلاس لیا ہے ایک اس کو درمیان آدھا کیا سٹونٹس کیا رہا ہے اور اس کے درمیان آکے اس طرح اکدام سے یہ چیز کرنا تو it isnt a good thing اس نے اس چیز کے اوپر مطلب سوچا اور کہ کہ میں مطلب کچھ complaint کرنی چاہیے اس کے اوپر meanwhile اس کو کافی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ہیں اس طرح کے ٹیچرز جو واقعے میں مسٹر کارلو سے یہ ایک expect کرتے ہیں کہ وہ اس طرح out of a sudden آئیں اور اس طرح لوگوں کے بچوں کے ڈیمیارٹس اور ان کو ڈسپلنیری جو انا کانشنس نس ان کے اندر دوبارہ جو انا وہ جگہیں لیکن کچھ جو ہے لیکن سرجیو اس چیز سے جو ہے وہ نہیں متاثر ہوا کیونکہ اس کی اپنی پرسنیلٹی ہی اس کی اپنی چیز تھی کہ ہمیں اتنی strict ruling نہیں چاہیے normalize کر کے ایک motivating way میں اس چیز کو آگے بچوں کو لے کے جانا چاہیے کہ انکرجمنٹ لے کے آنی چاہیے یہ چیز آگے ونہی اس نے complaint وغیرہ جو ہے وہ کی اس کے اوپر تو انسپیکٹر جو کھارلوس ہے وہ آیا اس کے آفیس میں اس نے کہا کہ انستید اف میکنگ کمپلین مجھ اس کو بلانا چاہیے اپنے آفیس میں کہ مطلب یہ چیز جو ہے ون آن ون ہم بات کرنے بات ابھی شروع کرنے ہی لگا سرجیو نے اس نے کہا کہ مجھے وہ تمہارا بیہیوئر نہیں اچھا لگا تم نے جس طرح مطلب یہ چیز کیا جو کارلوس تھا ظاہری بات ہے he was working there for several years اس کے اندر مطلب یہ ایک چیز ایک آئی کہ میں یہاں پہ اتنی سال جاپ کر رہا ہوں میں یہاں پہ اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں تو یہ کون ہوتا کہ مجھے آتا ہی ہوں کر کے سکھائے وہ مطلب ایک دم سے آؤٹ برس ٹھوکے اس کے اوپر بولنے لگ گیا کہ میں یہاں پہ کافی سالوں سے کام کر رہا ہوں اور میرے ایکشنز کی وجہ سے میرے اس ڈسپلن اتھاریٹیرین جو میرے کیا کہتے ہیں ہیں کمانڈز ان کی وجہ سے سٹورنٹس جو ہیں وہ زیادہ سکسس کی طرف جاتے ہیں جتنے بھی ٹاپ کمپنیز ہیں اور جہاں جہاں ہمارے سٹورنٹس وغیرہ گئے میں ہیں وہ لوگ بھی ایک اتنا صحیح گول کو وہاں پہ بہتے ہیں وہاں پہ بہتے ہیں تو ہم اپنے سٹورنٹس کو یہی چیز سکھاتے ہیں ابھی مطلب سرجیو جو ہے وہ اس کے کچھ کہنے ہی مطلب لگا تھا یا اس کو سمجھانے ہی جو بھی ہے تو جو کارلوس ہے اس نے اسی وقت مطلب کہہ دیا کہ I'm not gonna hear you anything اگر آپ نے اسی بھی مجھے continue کرنا یا مجھے آپ نے اگر گلت کہنا تو میں یہ جب ابھی ریزائن کر داتا ہوں اور with that reaction جو ہے اس نے اپنا briefcase اس پکڑا ہے انہی ہی walked out of his office because of that he was shocked کہ مطلب بات ابھی ہوئی نہیں یا جو بھی اس طرح ایک دم سے آپ اس طرح reaction دکھا کے آپ چلے گیا meanwhile ابھی یہ ہوا انہی چلے گیا مطلب اس نے job کو quit کہ دیا جو وہاں کا کارلوس تھا next جو ہے یہ ہوا کہ Aligra جو ایک head owner تھا اس school کا وہ اسی وقت آ گیا اس کو جیسی بتا چلا کہ بھی وہاں کا جو انسپیکٹر ہے اس نے لے گیا اس نے سیدھا آکے سرجیو کو کہا میں مجھے بتا چلا ہے کہ جو یہاں کا سکول کا انسپیکٹر ہے وہ اس نے ریزائن کر دیا اور تمہیں پتا کہ وہ کتنے سالوں سے یہاں اور اس کے بغیر یہ سکول ہی نہیں ہے وہ تو جو مرضی ہو ہمیں وہ سکول ہمیں وہ انسپیکٹر واپس چاہیے ہی چاہیے مطلب اصل اوورال اگر مطلب میرے مطابق اگر دیکھا جائے میں یہ اگر ہوتی سرجیو کی جگہ تو یہ ہوتا کہ انسٹیڈ آف ایک دم سے رولنگ یا ایک دم سے یہ چیزیں کرنے کی بجائے let it be وہ کہتے ہیں ایستہ ایستہ وہ اپنی ایک leadership qualities کو ہے لوگوں کے اوپر ان کو انفلیونس کرتا ان کو موٹیویٹ کرتا کہ دیکھو اس کے ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر اس طرح کے against party کے بھی کوئی لوگ ہیں یا against اس چیز کے ان کو بھی کسی نہ کہیں کیونکہ leadership کا سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا بھی ہے کہ وہ انفلیونس کرتا ہے دوسروں کو اپنی طرف attract کرتا ہے اپنی qualities کے اپنی traits کے اوپر وہ ایک انفلیونسمنٹ پہلے وہ اپنے ان school کے اوپر پورے ڈالتا ہے students کے اوپر ڈالتا ہے teachers کے اوپر ڈالتا ہے آہستہ آہستہ اکٹیویٹیز کراتا کہ لوگ موٹیویٹ اس سے ہوتے اور ان ساری چیزوں کو اچانک مطلب کرنے سے یہ سارے results یوں کر کے آئیں اس کی demand جو ہے یا اس کی جو کیا کہتے ہیں ایک aim تھا یا جو اس کی desire تھی کہ یہاں پہ instead of being اتنے authoritarian behavior کے ساتھ بچوں کو لے کے جانے کی بجائے اتنا stressful اور اتنا strict rules کی بجائے ایک normalize کر کے ایک motivating behavior میں چلانا چاہیے ہمیں لیکن یہاں پہ کچھ اتنا وہ جنی اور سوہاں پہ سارے teeth جو ہے کہ کافی سالوں سے وہ ترکام کریں وہ ایک نیو فگور آئیٹ سوہ پہلے اس کو پہلے اپنی ایڈنٹیٹی جو ہے ایک پورے لوگوں کے اوپر ایک انفلونسمنٹ سارے لوگوں کے اوپر دالنے چاہے کے پیپل ہوگی رہیی تو لسن ہم کہ وہ کہنا کیا چاہرہ ہے اور اس کے طرف پھر اس کو فالو کر دیں means leader is nobody if he doesn't have any followers of him مطلب leaders کو پہلے ایک influence منٹ کرنی چاہیے تاکہ اس کے کوئی followers تو بنے اور وہ followers جب بنتے ہیں تو پھر ہی آپ you can get the job done جو آپ کا ایک desired goal آپ اس کی طرف جاتے ہیں ہر ایک ہی آپ سنتے ہو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے آپ ساروں کو کسی کو بھی dissatisfy کر کے آپ نہیں چل سکتے آگے آپ کو ایک all together ایک group میں آپ کو چلنا پڑتا ہے یہ ساری اس کے اوپر یہ case study تھی اور انٹ پہ مطلب یہ ہی سرجیون ہے مطلب کہ مطلب یہ ایک جاب میری ہے مزید آگے مجھے بہت سے چیلنجز ہم وہ فیز کرنے پڑیں گے اور مجھے ان چیزوں کے لیے بہت سے مہنچ جو ہے ان ایریاں میں سپیسیفک ایریاں مجھے کرنے پڑیں گے thank you i hope you understand بہت ہی بڑھا ہو گیا